اور صدا بہار فلموں میں سے ایک شترنج کے کھلاڑی میں اپنے پرکھوں کی بہادری کے قصے سنا سنا کر خود بہادر ہونے کا پاکھنڈ کرتے میر صاحب بھولائے نہیں بھولتے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سحید جعفری کی جنہوں نے نہ صرف ہندی فلموں میں بلکہ ہالی وڈ فلم انڈسٹری میں بھی حوصلے کی مثال قائم کی تھی پر افسوس آج اس مقتہ ستارہ ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن دوستو آپ میر صاحب سحید جعفری کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہوں گے پر کیا آپ ان کے پریوار کا اتحاس جانتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوا ہے اس میر صاحب کا اتحاس کس پریوار سے تعلق رکھتے تھے میر صاحب اور کیسے یہ بنے فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہالی وڈ فلم انڈسٹری کے بھی حوصلے مند بھی اکتی آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سوالوں کی جواب دینے والے ہیں سحید جعفری کے پریوار کا اتحاس بتا کر اگر آپ بھی میر صاحب کے پریوار کے اتحاس سے جوڑی ان سب ہی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں ساتھ اس بہو مکھی پرتبھا کے دھنی ابنیتہ کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں برٹیش شاسن کے ہونے کے باوجود بھی انگریزی فلموں کے سفل ابنیتہ اُبھر کر سامنے آئے ابنیتہ سائید جعفری کا پریوارک اتحاس شروع ہوتا ہے ہامید حسین زافری کے گھر سے جو کہ برٹیش شاسن کے دوران پنجاب میں رہا کرتے تھے اور یہ مسلم پنجاب فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ایک سفل چکت سکے طور پر کاریڈت تھے اسی بیچ انہوں نے اپنے ماتا پتا دوارہ پسند کی گئی لڑکی ہادیا امام زافری کو اپنا ہمسفر چنا اور سائید زافری جیسے بہو مکھی پرتبھا کے دھنی بچے کے دم پتی بنے وہی بات کریں زافری پریوار کے ہی نہیں بلکہ ورلڈ انٹرینمنٹ انڈسٹری کے سب سے سفل کلاکار اور حامید حسین انساری کے کلوتے بیٹے سائید زافری کے بارے میں سائید زافری آٹھ جنوری انیس سو انتیس کو پنجاب کے ملیر کوٹرہ میں پیدا ہوئے اور پراتنک شکشہ انہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی کے منٹو سرکل سکول سکی ساتھی اے میوکا ان کی اردو بھاشا پر پکڑ بنانے میں بہت بڑا ہاتھ رہا بتا دیں کہ اب سائید زافری محض دس سال کے تھے تب انہوں نے سکول کے ایک پلے میں دارہ شکو کا کردار نبھایا اور ایکٹنگ کا کیڑا انہیں تب ہی کاٹ گیا جس کے بعد انہوں نے علاہباد یونیورسٹی سے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا لیکن انہیں ایکٹنگ کرنے کا موقع کافی سمیے کے بعد ملا زافری نے اپنے کریر کی شروعات ڈلی میں ایک تھیےٹر سے کی جہا انہوں نے 1951 سے 1956 تک All India Radio میں پبلیسٹی اور ایڈوٹائزنگ ڈیریکٹور کی طور پر کام کیا اور اسی کے چلتے سائید بن گئے بھارت کے پہلے جنہیں Order of British Empire Award ملا انہیں اپنے ایکٹنگ کریر میں پہلے ادایگی کرنے کا موقع سال انہوں نے 1883 میں آئی ہالیورڈ فلم میں پچ مین کا کردار نبھا کر ملی جس میں انہوں نے پہلی بار نوٹس کیا گیا اور اس کے بعد انہیں کئی اور انگریازی فلموں میں دیکھا گیا جس میں The Will Be Conspiracy, The Man Who Would Be King, Simps, A Passage to India جیسے فلمیں پرموک رہیں اس کے علاوہ زافری نے ہندی فلموں میں بھی اپنی زبدست پکڑ بنائی اور گاندھی, دل, ہینا, شترنج کے کھلاڑی اور تری مورتی جیسے فلموں میں سعید نے کئی آدگاروں لبھائے اور اسی کے چلتے سو سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے زافری کو سال 1978 میں آئی فلم شترنج کے کھلاڑی کے لیے بیس سپورٹنگ ایکٹر کے فلم فیر اوارڈ سے نوازہ کھیا جہاں انہوں نے اپنے پرکوں کی بہادری کے قصے سنا سنا کر میر صاحب کے کردار کے لیے درشکوں سے جم کر تاریفیں بٹھو رہی اور اپنے اس کردار کو بھارتی فلم اتحاس کے پنے پر سنہرے اکشروں سے درش کروایا یہی نہیں بلکہ میر صاحب نے کئی ہندی اور انگریزی فلموں میں اپنے کرنے کے ساتھ ساتھ سال 1988 سے 1989 کے بیچ پرسارت ہوئی دور درشن کی ہٹ سیریز تندوری نائٹس میں بھی کام کیا جو ان کی ایک الگ پہچان بن کر سامنے آئی بتا دے کہ آپ کے میر صاحب جب اپنے ایکٹنگ کریر کے سفل مقام پر تھے تب انہوں نے ایکٹرس اور ٹرائول رائٹر مہرون نیما کے ساتھ شادی کی جنہیں مدھر زافری کے نام سے بھی جانا گیا اور اس سے شادی سے سعید زافری میرا جیا اور سکین زافری نام کی تین بیٹیوں کے پتا بنے جن کی آج یہ تینوں ہی بیٹیا شادی شدہ جیون جیتے ہوئے لندن میں رہ رہی ہیں اور بزنس ویمن کے طور پر سفلتہ حاصل کر رہی ہیں وہیں آپ کو جان کر بہت حرانی ہوگی کہ میر صاحب یعنی کی سعید زافری بولیوڈ کی گوجیس ایکٹرس کیارہ آڈوانی کے ساتھ بھی بہت خاص رشتہ رکھتے ہیں سعید زافری کیارہ آڈوانی کے بڑے چاچا لگتے ہیں جن سے کیارہ آڈوانی کبھی بھی نہیں ملی لیکن وہی بات کریں میرونیما اور سعید زافری کی شادی کی تو ان کی شادی شروعاتی دور میں بلکل صحیح چھل رہی تھی پر شادی کے تقریباً سات سالوں بعد دونوں کی یہ شادی جعوید جعفری کے ایکسٹر آفیر کے چھلتے سال 1965 میں ٹوٹ گئی میرونیما نے سعید زافری کو ان کے پیار جنفر جعفری سے ملوانے کی وجہ سے سعید سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونیاں بنا لی اور جعوید نے سال 1980 میں جنفر جعفری سے شادی کر لی جو کہ ایک کاسٹنگ ڈریکٹر کے طور پر کام کرتی ہیں لیکن سعید زافری اپنی دوسری پتنی جنفر جعفری سے شادی کرنے کے بعد پہلی پتنی کو طلاق دی کر بلکل بھی خوش نہیں تھے اور انہوں نے میرونیما کے لیے خود کو گنےگار بھی بتایا ساتھ ہی یہ بھی قبول کر چکے تھے کہ ان کی دوسری پتنی جنفر جعفری کبھی بھی ان کی پہلی وائف میرونیما کی جگن نہیں لے سکتی اور جنفر جعفری کا بھی یہی ماننا تھا پر باوجود اس کے جنفر اور سعید مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے جہاں سعید زافری نے لنڈن میں رہتے ہوئے سال 2015 کو اپنی 86 سال کے عمر میں دنیا کو الویدا کہہ دیا پر سعید زافری کی سفلتہ کے قصے آج بھی منورجن کی دنیا میں سنہرے اکشروں میں درش ہیں جو آج بھی میر صاحب کی قابلیت کو دھوراتا ہے جس کے لیے انہوں نے دیش بھر میں اپنی ایک خاص پہچان بنائی تھی تو دوستو آپ کو سعید زافری کی اس قابلیت اور ان کے پریوار کے اتحاس کے بارے میں جان کر کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائے کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی منورجن کی دنیا سے جڑی ایسی اور دلچسپ خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں